بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھئے یہ سوٹ بھی میں نے خود ہی سٹیچ کیا ہے یہ میں نے پوری میکسی بنائی ہے یہ دیکھیں آج میں اپنے عید کے دن مطلب کہ فرائیڈے کی جمعے کے دن یہ پہننے والی ہوں بس پھر کرتی ہوں نماز کی تیاری ملتے ہیں پھر نماز پڑھنے کے بعد جی فرینڈز اب میں فارق ہو گئی ہوں نماز سے تو اب نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پڑھنا چاہیے تو جمعے کے فرائیڈے والے دن یہ سورہ کاف پڑھنا بہت ہی زیادہ برکت کا کام ہے اور بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے ہر مسلمان کے لیے تو لہٰذا ہر جمعے کی نماز کی بات آپ لوگ سورہ کاف ضرور پڑھیں جی فرینڈ ویلکم بیک اور میں آ گئی ہوں اب میں نے سوچا کہ میں نے جو آپ کو یہ سور دکھایا تھا اس کے ساتھ میں کونسی لیس لگاؤں اس کو سٹیچ بھی کرنا ہے میں جب بھی بھی مارکٹ جاتی ہوں تو جو بھی مجھے لیس پسند آتی ہے میں خرید خرید کے لے کر آ جاتی ہوں یہ دیکھیں میں گئی تھی لینے تو مجھے یہ لیس بھی بہت پیاری لگی تھی فریل والے ڈبل فریل ہے یہ دیکھیں میں یہ بھی لے کر آ گئی تھی ایک لیس یہ ہے اور ایک میں مجھے یہ بھی اچھی لگ رہی تھی اس میں ٹری لیئر ہیں یہ وان ٹی ٹو ہے ٹری لیئر کے فریلے یہ میں نے سوچا اچھی لگ رہی ہے ملٹی کلر کی ایرچ کی کوئی بھی فراک سریچ کروں گی تو اس میں لگا لوں گی میں اور ایک یہ لیس ہے یہ دیکھیں بلیک کلر کے ریبن سے بنی ہوئی ہے اور اس میں سیرور کلر کے سیکنس لگے میں بہت بیٹی فل لگ رہی ہے اور آپ سے ایک اور امپورٹڈ باندھ کرنی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب پر کے میری فیملے کا حصہ بن جائیں اور یہ دیکھیں یہ بیل بھی مجھے بہت بیوٹی فل لگ رہی تھی میں نے سوچا کہ جب ایرچ کی کوئی فراکس بناؤں گی تو یہ ساری ریبن ور کے فلاورز یہ دیکھیں بنے میں بہت بیوٹی فل ہے سارے فلاورز بنے میں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ لیس ہے یہ جو پریسے چھپک جاتی ہے کپڑوں پر یہ دیکھیں پریس والی یہ بھی مجھے بیوٹی فل لگ رہی تھی بہت پیارا سیکوئنس فرک پیو آویس کی اوپائر اور امرائیڈ ہوئی ہے یہ لیس بھی بہنے لیلی تھی یہ دیکھیں یہ والی لیس چیکن کی دیکھیں یہ بلیک کلر میں مجھے اچھی لگ رہی تھی یہ بھی لیلی میں جب بھی مارکٹ جاتی ہوں جو لیس مجھے اچھی لگتی ہے میں فورا لے لیتی ہوں سوٹ تو میں بعد میں بناتی ہوں لیکن لیس میرے پاس پہلے ہی موجود ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ گرین اور ریڈ کلر کے لیے سے یہ تو مجھے لگ رہا ہے اس والے سوٹ کے لیے بلکل بیسٹ لگ رہی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا اس سوٹ مجھے لانی نہیں پڑے گی یہ دیکھیں گرین کلر بھی ہے اس میں ریڈ کلر بھی ہے یہ بہت کنفیوز ہو رہی ہوں کہ کونسی لیس لگاؤں کیونکہ گھر میں ہی لیس پہلے سے موجود ہیں دیکھیں اس والے سوٹ کے اوپر ایک لیس ہے یہ بھی دیکھیں اس میں دونوں کلر آ رہے ہیں یہ لگاؤں یا پھر یہ بلک کلر کی یہ دیکھیں یہ بھی ہے لیس یہ لگاؤں یا پھر اس کی میچنگ کی یہ ہے یہ لگاؤں آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ اس سوٹ کے لیے کونسی لیس زیادہ بیسٹ ہیں دیکھیں یہ لیس بھی مجھے بہت زیادہ بیوٹی فور لگی تھی سوکینس وار کو آوا اس میں موتی نگ سب کچھ ہے اس میں لگا ہوا یہ بھی مجھ اچھی لگی تھی میں نے اس کو لے لیا کہ کبھی بھی ویڈنگ میں جانے کے لیے کوئی بھی ڈریسز بنانے پڑیں گے تو اس میں یہ یوز کر لوں گی تو لیس تو آگئی اب دیکھیں سوٹ کا بات ہے اس کے ساتھ کا سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ پہلے سوٹ لیتے ہیں بعد میں لیسز لے کر آتے ہیں اور میں پہلے لیس خرید لیتی ہوں بعد میں سوٹ آتے ہیں اور وہ گھر میں بیٹھ کے پھر میں میچ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیس بھی لاکر میں نے دیکھے کتنے ساری رکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی بھی سوٹ لے کر آنگے اس میں میچ ہوگی تو یہ میں لگا لوں گی اس میں چھوٹے چھوٹے ریبن کے فلاورز بنے ہوئیں یہ بھی بہت بیوٹیفور لگ رہی تھی تو میں نے لے لی میرے پاس اتنی زیادہ لیسز ہیں کہ میں ایک شوپ تو لگائی سکتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زیادہ چھوڑی ساری ذریقی بنی ہوئی ہے یہ لیس میں نے سوچا یہ بھی لے لیتی ہوں کسی بھی فینسی سوٹ کو بنانے میں یہ یوز کر لوں گی میں گولڈن کلر کوپر کلر کی ہے یہ دیکھئے گولڈن کلر کی ہے یہ بھی پوری ذری سے بنی ہوئی ہے یہ دیکھئے ایک یہ لے سے یہ بھی سٹیک ہونے والی ہے لیکن بہت ہی بیوٹیفور لگ رہی ہے یہ یہ میں مارکٹ گئی تھی تو مجھے یہ والا فرنٹ پیس بہت زیادہ بیوٹیفور لگا تو میں لے کر آگئی ہوں لیکن مسئلہ یہ ایک ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ چھوڑا ہے مطلب اس کی چھوڑائی بہت زیادہ ہے تو اب یہ سوچ رہے ہیں اس کو کس طرح سٹیچ کروں یہ ہی سوچ رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ اور یہ لیس بھی لے کر آئی تھی یہ بھی مجھے بہت بیاری لگ رہی تھی کوئی مجھے باکس میں بتائے گا کہ اس کو کس طرح سٹیچ کروں میں یہ لے کر تو آگئی ہوں بہت بیوٹیفور لگ رہا تھا مارکٹ گئی تو میں مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا لیلن کا شرٹ پیس تو یہ لے کر آگئی لیکن جب میں گھر میں لے کر آئی ہوں جب میں نے اس کے ساتھ رکھا تو یہ تو سیم میں چھوڑا اس کے ساتھ تو میرا سوچا اس شرٹ کے ساتھ یہ والا اگر میں ٹائٹ بنا لوں گے ٹروزر بنا لوں گے اس کا تو کیسا لگے گا آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ اس کے ساتھ یہ بناوں کہنے بناوں میں کنفیوز آڈین کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں میں آج کا اپنا ویلوگ سے رہی اینڈ کرتی ہوں اور اگر آپ کو میری لیسیز اور یہ سوٹ پسند آیا تو کمنٹ بوکس میں جاکر ضرور مجھے بتائیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا نیکس ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا